کالاش کمیونٹی میں روٹین کا نماز پڑھنا پرے کرنا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں البتہ اوکیشنل ہی ہیں اچھا ہے اوکیشنل پرے کرتے ہیں فیسٹیوٹیز ہوتے ہیں ریچولز ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صحافت صرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھتے ہیں کسی ٹاپک پہ وہ ہی نہیں صحافت ہو سکتے ہیں مطلب ٹاپک پہ کر سکتے ہیں بلکل صحیح ایک وکیل بھی صحافی بن سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک پولیٹیشن بھی صحافی بن سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی بیکس میڈیا نیٹورک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان فائم اقتر آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان سے باہر یعنی کی چترال کے ایک انتہائی اہمیت کے حامل علاقہ کلاش کے متعلق وہاں کے ثقافت کے متعلق اور وہاں کے رسومات کے متعلق چونکہ گلگت بلتستان اور کلاش یا چترال کی جو ثقافتی تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے اور چترال کے اندر کلاش کی جو کلاش زبان ہے وہ بھی اگلے لمحوں میں یا اگلے کٹیگریز میں جا کے گلگت بلتستان کی اشنا زبان خوار زبان اور دیگر زبانوں کے ساتھ دردستانی زبانوں کے اندر شامل ہوتی ہے وہاں کے رسومات کیا ہے وہاں کے ان رسومات کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان موضوعات پر ہم بات کریں گے اور ہمارا ساتھ موجود ہے کلاش کے صحافی بھی ہیں سماجی ورکر بھی ہیں اور ثقافتی ویرسے کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سے متعارک رہتے ہیں رحمت لکھ صاحب رحمت لکھ صاحب سب سے پہلے آپ کو ہم آئی بیکس میڈیا نیٹورک میں اور گلگت میں ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں بہت شکریہ آئی بیکس جو آئی ایم ایم ہے بسی کے لیے بہت اشیر کام کر رہے ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے آج میں بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں آپ سے بات چیت کریں گے یہ کلاش کا لفظ تو آپ کو پتا ہے ایک حساب سے میڈیا میں یا پھر جنرل ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو گلت العام ہے پتہنے لوگوں کی کیا کیا اس پر پرسپشن ہوتے ہیں اس کی کیا ہے انڈیجینیس پوزیشن کیا ہے کلچر کیا ہے زبان کیا ہے اور کس قسم کے رہن سے ان ماں پہ ہوتے ہیں یہ تو دیکھیں جو کیلاش بیسیکلی یہ موڈیفائیڈ ایک لفظ ہے جو استعمال کی جاتی ہے جس طرح آپ چترال کی ذکر کریں تو یہ چترال نہیں ہے چترال لوکل جو انڈیجینیس میں ہیں جہاں سے یہ والد ہوا ہے جی جی ہم بیسیکلی انڈیجینیس ٹرمز جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلاشا جو کلاش کہتے ہیں یہ کلاشا ہے تو کلاشا سے اس کو وہ کیے ہیں کلاش پر لکھتے تھے ایک کلاش انڈیان والا ہے لیکن وہ نہیں اچھا کالاش یوز کرتے ہیں تھاکہ کلاشا پرنانس کرتے ہیں یہ کلاشا بیسیکلی کلاشا ایچ سال ریلیجن تو کلاشا ویلیز جو کہتے ہیں ان ویلیز اس کو اب دیکھا جائے تو یہ مومورت رکمو بیریو ان کا اورشنل جو انڈیجینیس نام ہے اس میں بھی اب فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی ڈسٹارٹ کیا گیا ہے اس کو بھی خراب گلت علام ہوا ہے یہ بھی جس طرح بمورت رمبور اور بیریو کے نام سے اس کو وہ کرنے لگیں تو زیادہ لوگ جو لکھتے ہیں لکھنے والے انہوں نے اس کو جو پھر غلط طریقے سے آگے بڑھائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈیجینیس ان کا نام ہے ان کو ہی بتایا جائے ان کو ہی پروموٹ کیا جائے ابھی جب دیکھیں گے وہاں سیگنیچر بورٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں ابھی ریسنلی انیس کو پاکستان کی طرف سے ہوا ہے کے پی گورنمنٹ در سے تو ان میں کوشش کی گئی ہے کہ ان ناموں کو دوبارہ سے ہائلائٹ کیا جائے ان کو دوبارہ سے شامل کیا جائے یہ شامل ہو گئے ہیں بیسیکلی سے میں مسئلہ کیا ہے جہاں آپ کا جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے جب تک یہاں یہ چیزیں پراپرلی نہیں آئیں گے تو پھر وہ افیشل ڈاکومنٹس میں وہی ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے لکھا جاتا ہے تو ہم افیشلی نام کو پروموٹ کریں تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو حصہ بنانا چاہیے تمام افیشل ڈاکومنٹس میں تو لوگوں کو ایک صحیح معلومات مل جائیں ایڈنٹیٹی خراب نہ ہو بلکل صحیح یہ کلاشہ 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 سے کلاش میں تبدیل ہونا کا سفر کیسے ہویا یہ ایک تو لیک آف انٹرپیٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے چونکہ ویتن کمیونٹی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے وہ نہیں سمجھتے تھے اب جب کوئی دوسرا انٹرپیٹر آتا تھا کوئی رائٹر کے ساتھ ریسرچر کے ساتھ تو وہ ان کو پرنانس غلط طریقے سے اس کو سمجھانا ہی پا رہے تھے وہ لیکنے میں بھی مزلہ آتا تھا وہ پھر اپنے مجھے سے لکھتے تھے اب کلاشہ جو ہے وہ اسپیشل کریکٹر کے ساتھ لکھا جاتا ہے رومن الفہ بیٹ کے ساتھ اس کو کلاشہ لکھ سکتے ہیں آپ اپا شروع کے ساتھ ہمارے شرنا زبان میں بھی ہے ایسے ہی ہے تو جب تک اسپیشل کریکٹر نہیں ہوگا تو پھر آپ ایک انگریز ہوگا یا کوئی اور اردو سپیکنگ ہوگا تو وہ تو اپنے طریقے سے لکھے گا نا سٹائل کو لیا گیا اور ٹو ڈیکیٹس تک اس پہ کام کرتے رہے ہیں بیس سال تک کہ یہ کونسا ارتوگرافی ہوگا بیس سال بعد لوگوں نے جب یہ ریلائز کیا کہ یہ تو مشکل ہے کہ ہمارے بچے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے رومن کو چوز کیا تو رومن میں آپ سپیشل کریکٹر کے ساتھ لکھتے ہیں اسپیشل کریکٹر میں یہ ہے کہ لوگ جب مس کریں گے تو پھر اپرانوسیشن بھی خراب ہوگی تو میں بات کر رہا بسکلی نیشنل ڈیٹا بیس میں آپ کے پاس ایسا کوئی گنجرائش نہیں ہے کہ جس میں آپ اسپیشل کریکٹر استعمال کر سکتے ہیں تو وہ سیمپل انگلش لگنا پڑتا ہے تو ابھی بھی وہ ایشیوز چل رہے ہیں یہ ایڈنٹیٹی کرائسیس ہیں وہ ایشیوز ہیں بیسکلی یہ کام ہے گورنمنٹ کا اور یہ پالیسیز پہ میٹر کرتا ہے وہ جب ان چیزوں پہ نہیں آئیں گے ان کی جو ایمپورٹنس ہیں اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر انڈیویزیل کیپیسٹی میں جتنا کام کیا جائے اس کو نہیں کیا جا سکتا جو ڈیورسٹی ہے اس کو ایکسپ کرنا یا اس کو آپ کا پروپر اوفیشلی اس کو ڈاکمنٹ کا حصہ بنانا وہ ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے بھی لوکل جو ایکٹیویسٹ کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہیں بھی جس طرح سے آپ نے جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا کہیں کہیں پہ جا کے ہمیں گلگت بلدستان میں بھی اس قسم کے مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور نیشنل ڈیٹا بیس بنانے والوں کو پھر ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کچھ سالوں تک وہ جو آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ بلکل ہی کرائیسس کا ہی شکار ہو جاتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ لاشا زبان کی پروموشن کی کیا پوزیشن ہے اس کو نیشنلائز کرنے کے لیے یا پھر سٹریم لائن کرنے کے لیے کیا ایکٹیویسٹ کرنے کے لیے البتہ جو کمیونٹی اس کو جو کلاشا سپیکنگ کمیونٹی ہے کلاشا کمیونٹی جو تین ویلیز تک محدود ہیں یا چار ویلیز ہم اس کو تصور کرتے ہیں اور سمبر پلیس ہے اس کو بھی ویلی ہی ہے فیوچر میں ہو سکتا ہے اس میں بھی لوگ آبات آنا شروع ہو جائے لیکن اس کے علاوہ چٹرال کے کچھ حصہ میں بھی کلاشا سپیکنگ ہیں کمیونٹی ہیں لوگ جو کنورٹی ہیں کلاشا تھے کنورٹ ہوئے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں ان میں ایسن میں توڑا ڈیفرنس ہوتا ہے مائیگریٹ بھی آوٹ آف ویلیز ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ چٹرال میں جو تھے پہلے وہ تو اپنے ایڈنٹی ختم کر چکے ہیں اچھا وہ تو ڈس ایسسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو کلاش ہیں نہیں ہم نہ تو کلاش لینگویج کے ساتھ کر سکتے ہیں نہ کلچر کے ساتھ کسی بھی کنورٹ ہو گئے ہیں سارے چھوٹ دیئے ہیں صحیح ٹھیک ہو گیا تو جو رہے ہیں جو کمیونٹی میں ہیں تو اس میں یہ کہ چیلنجز تو ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اب پروموشن کی بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہم دیکھتے ہیں سارے چھوٹے جو زبان کے سب زبانوں کے ساتھ بولنے والے ہیں سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کلاشا جو کمیونٹی ہے یا کلاشا لینگویج جو ہے اس کے لئے کام کی گئی ہے جب میں نے بتایا کہ آسٹریلین تھے کچھ امریکن انترپولوجس تھے کچھ لوکل تھے انہوں نے نائنٹین ایٹیز میں اس میں کام کا آغاز کیا لوکل کمیونٹی جو لوگ ہیں ٹیچرز ہیں یا پڑھے لکھے جو لوگ تھے ان کو ملاقیز پر کام کا آغاز کی اگر وہ پریکٹس کرتے رہے انٹ میں جاکے دوزہ تین میں جب ایک کنونشن ہوتی ہے کانفرنس ہوتی ہے جس میں کلاشا کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ ملکے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم آربیک جو ارتوگرافی اس کو نہیں کر سکتے ہیں مینٹین یا یہ ہمارے لئے مشکل ہیں تو وہ رومن اس پر آتے ہیں اس وقت رومن میں لکھے جاتے ہیں وہ گریگ وولنٹیئرز ہیں تو ان کی ایک بڑی کنٹریبیشن ہے کلاش کلچر کے حوالے سے پریزرویشن کے حوالے سے کنزرویشن کے حوالے سے ہے ڈیولپمنٹ جو بیسک فیسلیٹیز کے حوالے سے اسی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گریگ وولنٹیئرز لوکل ٹیچرز کو لے کے اٹھارہ لیول ورکنگ بک بنایا گیا ہے جو کلاشہ لینگویج کے حوالے سے وہ ایون اردو میں بھی نہیں ہے تو ایک زبردست کام کی گئی ہے لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کو سکول اکیڈیمک کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے وہ چیلنج ہے جو کہ گورنمنٹ نساب کا حصہ بنانا ہے نساب کا حصہ بنانا ہے اگر اس کو کوئی ایک بچہ جو کلاش کمیٹرز سے ہے وہ پورا کر لیتا ہے کورس within five years جو اس کا گریٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کو کوئی مسائل نہیں ہوگا کہ اپنے زبان کو کس طرح اس کو پڑھنے لکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی تو ڈکشنیری بن چکی ہے ڈیولپ ہو چکی ہے فوق سٹوریز فوق سانگز اس پر کام ہو رہے ہیں کچھ پبلش ہوئے ہیں تو کام ہو رہی ہے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حتمی آگے کیا ہوگی لیکن کام کر رہے ہیں لوکل کمیٹی کے ساتھ پر کر رہے ہیں ابھی گورنمنٹ کی ایک انشیٹیو آئی جو کہ سنگل نیشنل کرکولم اس پر بھی کچھ کام ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ آیا آگے جا کے اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر کس حد تک وہ بھی کرامت ہوگی اور بھی بہتر ہی آ سکتی ہے پروڑیم پر رہنے شو پیر منے ہندو کو کوئیوجبان کے بیمی چرو میاسترو گیانچو جو چھو یونکو سکول سٹورڈنٹ یونیورسٹی کالیج ہیں دام افیر تھی میں نے نیتان وطان سٹیش بھی لیکم امیو ناجو کو سلام مات دمائیل جوانکہ ہند لوگ مشکل کو سلام میاستش رکش کرد پیدا جوانکہ رویی شخص کرد پیدا لیکن ساتھ ی اوڈیو بھی شخص کردیا جوانکہ خودی رویی شخص کردیا جوانکہ خوانکہ ہکومت کی مانستش رکل ہی داران میون گتی نمائن کیونکہ مترس و بیدام کام عروب و آسکار کہ زیادت چانوں کو سلام مضحبا لیکن خوبصورت ساتھ این کن اشین عمر الرم misses اس کے ساتھ یہ ایک دوسری کو مدئد اس ساتھ چاہم تو مجھد کی اور تماما کیا مجھد کی ایک دوسری ہے اس لیکن مجھد کی دوسری所 قتل لوگوں کو پاکستان کی ایک دوسری جنگی کو ایک دوسری کو ایک دوسری دوسری دیگی اس نے انتین کی تصلابی طرف ایک دوسری کو ایک دوسری کو تصلابی رہی تھی تو یہ حالات ممار گزاری شدید ہے میڈیا زریاد ہے بیرمان مصول بلی چیرکے گزاری شدید ہے بیرمان مامائ بان که اس پلاسٹک بودن ممیون گاتی نمہون دو توم ہلو واشی اس پر تاکی چھنکے چھنے میں نے خبر دو اعلان کہ ایشیا ٹوکر رو ہونو مثال بلنو سے او تو مثال قائم تا سگنے ممیون چماٹ تا سواجی ممیون آرکشمنہ سواجی دکاندار سمدین گشکیرانیتا سنے سمدین گشریانا سنے ممیون چماٹ منا سواجی کے اس پلاسٹک بودن ہن دو توم ہلو واششن اس پر تو تمام جس طرقے سے کلاشا ہے اسی طرقے سے تمام جو انڈیجینس زبانیں ہیں ریجنل لینگویجز ہیں ان سب نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے کہیں سے کچھ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں بنیادی طور پر آپ نے یہ بھی کہا کہ کلاشا وہاں پر مذہب بھی ہے اس کی کیا سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں کس قسم کے وہاں پر عبادات ہوتے ہیں اور کیا بنیادی اس کا پیغام کس قسم کا ہوتا ہے دیکھیں بیسیکلی کلاشا جو ریلیجن ہے یہ بہت پرانی وہ ہے مذہب ہے جو کہ وادی کلاش سے یہ مختلف ایریاس میں تھے افغانستان کے اسمار سے لے کے کشمیر گرگل بلتستان کے کچھ حصے بھی اس میں شامل تھے تو کئی سو سالوں تک حکومت کرتے رہے ہیں تو جس مذہب کی اب بات کر رہے ہیں اس کی عبادات اور اس کے کلچر فیسٹیوٹیز کس طرح ہوتے ہیں بیسیکلی کلاش کمیونٹی میں روٹین کا نماز پڑھنا پریہ کرنا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں البتہ اوکیشنل ہی ہیں اوکیشنل پریہ کرتے ہیں فیسٹیوٹیز ہوتے ہیں ریچولز ہوتے ہیں ان میں کی جاتے ہیں یہ مئی میں ہوتا ہے جوشی فیسٹیوال کے نام سے ہوتا ہے جو کہ مئی چودہ سے ستارہ تک فکس کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آگست میں بیسیکس آگست ایمپورٹن ہیں اس کے بعد اکتوبر میں میٹا و اکتوبر پرن فیسٹیوال منایا جاتی ہے وہ ایک ہی ویلی تک محدود ہے جو کہ بیریو ویلی جس کو بیریو بھی لوگ کہتے ہیں سہی تو دسمبر میں ابھی اسٹارٹ ہوگا فیسٹیویٹیز کا ایک سرسلاح سٹارٹ ہوگا عبادات اور قربانیوں کا سرسلاح اور یہ ہر سال ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے خص جو ریلیجیس ایون ہیں اور یہ ساتھ دسمبر سے بیس کے بعد بھی ہوتے ہیں جو من ریچولز ہیں یا سیسرامونیز ہیں وہ بیس دسمبر تک ہوتے ہیں اس میں پھر قربانی بھی کی جاتی ہیں اس میں جو جو ف ting ہو چکے ہیں ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے تو مختلف اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ روٹین پریئے کی بادات کس طرح ہوتے ہیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرا کریٹر ہے جس نے مجھے بنایا ہے جب اب اس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز کی آپ کو ضرورت پر جاتی ہے کوئی کام پر جاتی ہے تو کیا آپ انتظار کرتے ہیں کہ میں نماز کا ٹائم ہو جائے گا پھر میں جا کے اس کے بات کرلوں کوئی ایک دل کا رشتہ بھی ہے کوئی ایک رشتہ اس کے ساتھ ہے نا تو ایک فیزیکل آپ کے ریلیشن ہے ایموشنل ریلیشن ہے کسی بھی ٹائم آپ سے بات کر سکتے ہیں اگر میں کہتا ہوں میرا کریٹر ہے میرا کریٹر ہے کسی نے مجھے پیدا کیا ہے تو پھر میرا کنیکشن اس کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے میرے ابو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس سے زیادہ ہو سکتا ہے میں کسی بھی ٹائم کر سکتا ہوں کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ میں فلانا ٹائم میں جا کے پھر میں خدا کو یاد کروں جب زلزل آئے گا میں یاد کروں گا یہ تو اکیجنل ہے نا یہ ایموشنل چیزیں ہیں یہ آپ کسی بھی ٹائم آپ خوشی میں بھی کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کوئی آپ کے اوپر کوئی آفت آ جائے اور کوئی مسئلہ ہو جائے تب بھی آپ یاد کر سکتے ہیں سیکرفائز کرتے ہیں قربانی کی جاتی ہے دعا کی جاتی ہے اوکیشنل انڈیویجل بھی کر سکتے ہیں ایس ای فیملی لیول پہ بھی دعا کی جاتی ہے اس میں ایک مختصر یہ جو گلگت بلدستان اور چترال کا موسم بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو موسم اور یہاں کے جو فطری حالات ہوتے ہیں ان کے ساب سے بھی فیسٹیولز یا اس قسم کے سرگرمیاں ہوتی ہیں دیکھیں یہ جو میں نے بتایا رہا دسمبر کا دیکھیں مائی کا دیکھیں وہ بھی ہوتا ہے اس کو خوشامدیت کرنا یا وہ سارے چیزوں میں شامل ہیں انتم میں بھی ہر ویسٹنگ کہتے ہیں ہر ویسٹنگ فیسٹیویٹیز بھی ہوتے ہیں وہ چیزیں ایلیمنٹ بھی آ جاتے ہیں افٹر آل سارے چیزیں کرنے کے بعد آپ تھینکس گیونگ جو ہے ہیپی نیویئر بھی اس میں شامل ہوتا ہے تھینکس گیونگ بھی ہوتا ہے سارے کچھ آپ سٹور کر لیتے ہیں سب کچھ آپ تیار کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان نئے سال کو بھی آپ صحیح طریقے سے خوشامدیت کہتے ہیں بلکم کہتے ہیں سیلیبریشن کرتے ہیں بڑے لیول کے سیلیبریشن ہے یہ اسرہ نہیں ہے چھوٹے لیول پر کوئی چیز ہو رہی ہے کمیونیل ہے تو میں بتا رہا تھا کہ جو آپ کی سسٹم ہے عبادات کے یا دعا کرنے کی ایک انڈیویجنل لیول پر کرتے ہیں فیملی کے لیول پر ہو سکتی ہے قربانی کرتے ہیں یا قربانی کے علاوہ بھی اجتماعی لیول پر بھی کرتے ہیں اور جو قربانی کی جاتے ہیں پھر اس کی تمام جو جتنے بھی گوشت وقرہ جو بھی ہوگا ایک تو یہ کہ پکا کے آپ اس کو تقسیم کریں گے نارمل ہی ہوتا ہے یہ جو تردیشنل خوراک بنتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں ہر گر میں جو امیجٹ گاؤں ہوگا اس میں تقسیم کرتے ہیں یہ نہیں کہ قربانی کی یا پھر وہ پارٹی کی اس کو پورا پروپر حصہ بناتے ہیں ہر گر میں وہ تقسیم کرتے ہیں تو اس پرپس کے لیے ہی وہ کیا جاتا ہے جب خدا کے نام پہ آپ کوئی کرتے ہیں اسپیسیف کے لیے آپ کریڈر کے نام پہ وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی حساب سے دعا کرتے ہیں پہلے اس کے بعد اس کو پروپر طریقے سے ہاتھ سنیٹائز کرتے ہیں آپ کے جو چوری ہے اس کو بھی سنیٹائز کرتے ہیں اس کو زبر کرتے ہیں اس کے بعد بھی ساری چیزیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کیلاش صرف کلچر یہ تو ریلیجن نہیں ہے تو ان کو بیسے کے لیے اٹھائیں آپ لغات اٹھائیں اردو کا ڈکشنری اٹھائیں انگلش کا اٹھائیں پہلے ریلیجن کو سمجھیں اس کے بعد پھر آپ بات کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے شروع میں کہا کیلاش کے ماحول اور کیلاش کے لفظ صحیح لوگوں کے غلط العام خیالات ہوتے کیونکہ یہ ایک پھیلی ہوئی بات ہوتی ہے تو اتنی آسانی سے لوگوں کے یہ چیزیں ویسے سمجھ میں نہیں آتی ہے اب بطور صحافی بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں کیا سہولیات ہیں کیا مشکلات ہیں رپورٹنگ کرنے کے لیے کیا آسانیاں ہیں کیا صورت آرہ وہاں پہ ہے بطور صحافی صحافی ہونا ایسے بورڈر ایریاس پہ آسان نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان کام ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یار سب سے آسان کام ہے لکھنا فوٹو نکالا اور تصویر اپلوڈ کر دی جب میں جس زمانے میں کام کرتا تھا ہمارے باس انٹرنگ کام کرتا تھا کب سے کر رہے ہیں سر میں 2006 میں ایسے بلوگر میں نے کام سٹارٹ کیا دیکلاشہ ٹائمز کے پلیٹ فارم میں نے سٹارٹ کی کیونکہ اسی چیز کو میں بہت سرانگلی محسوس کر رہا تھا کہ کوئی ہے نہیں سسٹم کے کام کسے کیا بنے تو جن حالات میں ہم نے کام کیا جو ڈسٹریکشنز تھے یا آپ کے پاس کوئی فسلیٹیز انٹرنگ نام کے کوئی چیز ہی نہیں تھا تو آپ ڈائل آب کنیکشن میں بیٹھے ہیں راتوں رات بیٹھ کے کوئی آرٹیکل لکھیں اس کو پپلش کریں یا کسی کو آپ ڈسیمنٹ کریں وہ بہت بڑا چیلنج تھا تو ہم راتوں رات بیٹھتے تھے سردیوں میں بھی کام کرتے تھے کوشش کرتے تھے اب باتا آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتے جا رہے ہیں بہتر ہی طرف جا رہے ہیں تو وہاں بیسکلی فسلیٹیز تو ہے نہیں چترال میں جو صافیہ ذراعہ انٹرنیٹ کی کیا انٹرنیٹ کی پوزیشن ابھی ابھی بہتر ہو رہے ہیں اس سال سے دوزارکی سے جی جی دوزارکی سے یہ ہے کہ ٹیلی نار نے ٹیلی نار پاکستان نے یونیورسل فنڈ کے سرورس فنڈ کے تھو پورے چترال کو ابھی کنیکٹ کر رہے ہیں فورجی نیٹورک کے تھو تو یہ ایک اپورچنیٹی ہے جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں جو اس اپورچنیٹی کو دروازے کھل رہے ہیں دروازے کھل رہے ہیں تو اب جا کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے یہ تو بہت ایزی ہو گیا کہ آپ موبال سے کر سکتے ہیں سیٹیزن ریپورٹنگ کر سکتے ہیں ہو رہا ہے یہ چیزیں آ رہے ہیں ہمارے جنرلزم آ رہا ہے اور کچھ لوگ ہمارے جو صحافیہ چترال میں بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی کوئی فیسلیٹیز نہیں تھے ابھی بھی ان کے دیکھیں منسٹری میڈیا پر ان کے کوریش دیدہ نہیں ہوتا ابھی بھی ان کے لئے نہ فیسلیٹیز نہیں انٹرنیٹ جو ہے اس سے آپ اپلوڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو نہیں بیج سکتے ہیں تو چیلنجز ابھی بھی ان کے لئے فیسلیٹیز ان کے پاس ہوں وہ کام کر پائیں تو میرے خیال میں چیلنجز ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں تو میرے کیس میں تھوڑا زیادت ہے مشکلات زیادت ہے بلکل صحیح ایک تو ایک چیز نہیں ہوتی ایک چیز کی صحیح ایسا پروفیشنل پروفیشنس کو کوئی اڈاپ نہیں کرتے ہیں صحیح بات ہے بلکل درست ہم سمجھتے ہیں کہ جو پارٹ ٹائم جوب ہے پارٹ ٹائم جوب بھی یہ کوئی جوب بھی نہیں ہے جوب بھی تصور نہیں کرتے جوب بھی نہیں ہے بلکل صحیح تو اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کوئی سیکسسفلی آگے کوئی بڑھ جاتا ہے اچھا کام کر جاتا ہے اس کے بعد پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ اگر کر سکتا ہے میں بھی کروں گا اس میں ہے پوٹنشل ہے تو اس چیز کو ریلائز کرنا اور آپ نے بنانا وہ چیز کہ یہ ہے آپ کر سکتے ہیں صحافت کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صحافت صرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھتے ہیں کسی ٹاپک پہ وہ ہی نہیں صحافت ہو سکتے ہیں مطلب ٹاپک پہ کر سکتے ہیں بلکل صحیح ایک وکیل بھی صحافی بن سکتا ہے بلکل ایک پولیٹیشن بھی صحافی بن سکتے ہیں اور بندے بھی ہیں آرکیالوجس بھی بن سکتا ہے تو کوئی بھی کسی فیلڈ کا بھی ہو لیکن وہ اسپیسیفک اسی بیڑ پہ کام کر سکتا ہے بہتر کر سکتا ہے یا تو ہمارے ساتھ پاکستان بر میں بھی یہ ایشیوز ہیں تو میرے خیال سے ساری دنیا میں بھی اس طرح کی ایشیوز یہ سامنے آتا رہیں گے بطور صحافی جب آپ مسائل اور مشکلات کو اجاگر کرتے ہیں یا مسائل اور مشکلات کا ذکر کرتے ہیں اس پر مبنی خبریں بناتے ہیں تو سوسائٹی میں یا آپ کے گورنمنٹ کی جانب سے ایکسپٹن سے نوٹس لیا جاتا ہے یا پھر جانے دیتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں سٹیٹ کی پولیسی ہوگی ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی ان پر آپ بات نہیں کسلتے ہیں اب کریں گے تو پھر دیفرینٹلی آپ کے اوپر تو مسائل ہوں گے مسائل مشکلات کی مشکلات ہیں چیلنجز ہوں گے ایکسپٹنس یہ ہے کہ اگر میں کوئی ایسی ریپورٹ کرتا ہوں جو جس طرف کنورجن پر آپ بات نہیں کسلتے ہیں اگر کریں گے تو پھر بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو بن جائے گا بلکل صحیح ہے اگر میجورٹی میں کوئی ہیں بات کر رہا ہے کوئی ایشو نہیں جو میناورٹی میں ہیں جو لوگ چھوٹی تعداد میں کہیں رہ رہے ہیں بہت بڑا چینلنجز تو پھر ان کے لئے چیلنجز ہیں بلکل صحیح ہے پھر وہ جو پریشر ہوگی وہ کمیونٹی کی طرف سے ہوگی یا ایکسٹرنل ایشوز ہوں گے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے بڑا چینلنج ہے جنرل میں اسی لئے آپ سے ان پہ تو کرنا ہی مشکل ہے اور ان کی تو ایکسپٹنس نہیں ہے میں صرف بنیادی سہولیت وغیرہ کے اوپر بات کر رہا ہوں اگر ان کے اوپر رپورٹ کرتے تو کیا رد عمل ہوتا ہے دیکھیں نیگٹیو پوزیٹیو چیزیں آئیں گے کچھ لوگوں گے اپریشیٹ کریں گے کچھ لوگ اپریشیٹ نہیں بھی کریں گے لیکن دیکھیں ایک چیز کو فیکچویل ہے اگر فیکچویل بات تو آپ کریں گے تو پھر کریٹیسیم تو اور بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر جو دیکھنے والے ہیں جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے فر ایکسپل میں نے اگر کہیں لکھا رپورٹ میں انڈیجینیس نام ممورد لکھا تو لوگوں کو نہیں پتا ممورد کیا ہے تو پھر وہ ہی پتا ہوتا ہے پھر ان کو educate کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو بتائیں ان کو سمجھائیں کہ اس طرح ہے اس لئے ہم اس طرح کریں بلکل صحیح تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جن پر آپ بات کریں گے تو پھر ایک لفظ انڈیجرڈ لکھنے سے آپ کو کتنا تکلیف ہوتا ہے اس کا اندازہ جب رپورٹ کر رہا ہے اس کو پتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے فیلٹر کرنا پڑتا ہے آپ کو سنسر کرنا پڑتا ہے سلف سنسر ہے سلف سنسر کرنا پڑتا ہے تو بجائے کہ کوئی آپ کو سنسر کرے تو پہلے آپ خود سنسر کرے آگے پھر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی اس کو وہ کریں بہت بہت شکریہ رحمت لوگ صاحب آپ آج ہماری دعوت پہ آپ ہمارے پاس آگئے اور آپ رحمت لوگ صاحب ایک تقریب میں گلگت میں شریک تھے اور وہاں سے ہمارے خصوصی درخواست پہ وہ آئی ایم این کے سٹوڈیو میں آئے ہیں پروگرام کی گفتگو آپ نے سن لیا ان کی مسائل مشکلات آپ نے دیکھ لیے سن لیے اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ